موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام قرآن پاک میں ارشاد باری طلاح ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے جب موت انسان کی طرف بڑھتی ہے تو جان پیروں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور آخری آواز جو گلے سے نکلتی ہے اس کے بارے میں قرآن پاک کی صورت القیامہ میں کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے اور جان گلے میں جا کر اٹک جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں جو آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ہے ڈاکٹر یا کوئی طبیب کہ کوئی ہے جو اسے اس کیفیت سے بچا سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی جان لے کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے اور دنیا سے کنارہ کرنے کا وقت آ چکا ہے اور اس کے علاوہ ارشاد خداوندی ہے اور دنیا کی یہ زندگی تو صرف ایک کھیل اور تماشا ہے اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے ہیں خواتین و حضرات اس سے متعلق ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی اپنی کلم اٹھائی اور کچھ یوں لکھا موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی خواتین و حضرات موت برحق ہے اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے چاہے سقرات ہو شاداب ہو یا پھر فیرون موت نے بڑے بڑوں کو نیند کی آغوش میں سلا دیا اور یہ کب وقوع پذیر ہوتی ہے اس کے بارے میں ہر انسان لا علم ہے لیکن ناظرین کہا جاتا ہے کہ تقریباً اٹھاسی فیصد لوگ مرنے سے چالیس دن پہلے کچھ نشانیاں دیکھ لیتے ہیں یہ نشانیاں کیسی ہوتی ہیں ان پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا ناظرین اکرام کچھ عرصہ پہلے ماہرین نے موت سے پہلے ظاہر ہونے والی کچھ نشانیوں سے متعلق ایک ریسرچ شروع کی اور اس میں ایک بات منظر عام پر آئی کہ موت سے قبل عام طور پر موت کا شکار ہونے والے شخص کو اکثر مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اسے ایسا لگتا ہے جیسے اسے کوئی اس کا عزیز دوست یا رشتدار پکار رہا ہو اور اس کے علاوہ اسے خواب میں مرہوم رشتدار یا اس کے پیارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو اس سے باتیں کرتے ہیں ریسرچ ٹیم کے سربرا کرسٹوفر کا کہنا ہے کہ یہ کتنی ہران کن بات ہے کہ مرنے والے شخص کو عام طور پر اس کے رشتدار خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر بعض اوقات خواب میں وہ خود کو لڑکپن یا بچپن کے زمانے میں پاتا ہے ایک امریکی ہسپتال میں داخل جینی نامی خاتون کا جب اس حوالے سے تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ موت سے پہلے اس کو ایک خواب آیا تھا جس میں وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور قطار میں ایک طرف کچھ ناملوم افراد اس کے ہاتھ یا بازو کو چھوتے ہوئے جا رہے تھے جبکہ سیدھے ہاتھ کی طرف قطار میں اس کے تمام پیارے چل رہے تھے جن کی پہلے موت واقع ہو چکی ہے ناظرین اکرام یہاں پر میں ایک وضاحت کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی رشتہ دار کا خواب میں آ جانے کا ہرگز سو فیصد یہ مطلب نہیں ہے کہ خواب دیکھنے والا مرنے کے قریب پہنچا ہوا ہے تاہم یہ بات بھی سچ ہے کہ جو لوگ قریب المرگ ہوتے ہیں ان کو کچھ عرصہ پہلے ایسے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں ناظرین ماہرین کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ زندگی کے اختتام پر خواب اور مختلف تصورات موت کا قدرتی حصہ ہیں اور ایسے خواب اکثر سکون بخش حقیقت پسندانہ اور معنویت کے حامل ہوتے ہیں ماہرین کے مطابق یہ موت کی عمل کا نظروں سے اوجل ایک حقیقی پہلو ہے اس تحقیق کے دوران ماہرین نے پیجتر یا اس سے زائد عمر کے مریضوں سے بات چیت کی جو کہ انتہائی نگہ داشت کے وارڈ میں زیر علاج تھے اور ان سے ان کے خوابوں یا تصورات کے بارے میں معلوم کیا گیا چار سو سے زائد افراد سے بات کر کے انہوں نے نتائج یعنی خوابوں اور دیگر نظر آنے والی چیزوں اور ان خوابوں اور موت کے درمیان ہونے والے دیگر پہلوں کا تجزیہ کیا نتائج سے معلوم ہوا کہ 88% مریضوں نے کم از کم ایک خواب ضرور ایسا دیکھا جن میں وہ موت کی جانب بڑھ رہے تھے یا خود کو مرا ہوا دیکھا یا پھر کسی عزید رشتہ دار کو خواب میں دیکھا ماہرین کے مطابق ایسے مریضوں کے لیے مرہوم افراد کو دیکھنا ذہنی طور پر زیادہ اتمنان بخش ثابت ہوتا ہے کیونکہ موت کا وقت سب سے مشکل وقت ہے جب وہ اپنے کسی مرہوم رشتہ دار کو اپنے ساتھ دیکھتا ہے تو اسے تھوڑا اتمنان محسوس ہوتا ہے خواتین حضرات اللہ تعالیٰ نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے یعنی دنیا میں ایمان اور عمل کی جو فصل کاش کروگے آخرت میں اسی کا پھل ملے گا لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے آمین سمم آمین خواتین حضرات اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ